اسلام علیکم میرا نام ہے ہارش شاہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ڈرائیور ٹپس و ہارش شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ایٹلی کے حوالے سے ابھی آپ نے تھم نیل دیکھا ہوگا کہ ایٹلی میں جو ہے وہ ایگری کلچرز کی جابز اپن ہونے والی ہیں سیزنل ویزا کا ٹائم آ چکا ہے دو ڈیسمبر آٹھ ڈیسمبر اور دس ڈیسمبر کو جو ہے وہ ایٹلی امیگریشن جو ہے وہ ورک مگرہ کے پروسس کے لئے اپن ہو جائے گی اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں جابز کے لئے ایٹلی جانے کے لئے یہ رائٹ موقع ہے ایٹلی نے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے لئے اپوائنمنٹ میں بھی آسانی کرتی ہے جو لوگ وزیٹ ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا جو لوگ ایٹلی کا کوئی ویزا اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اپوائنمنٹ نہیں مل رہی تھی اب بہت ہی آسانی سے اپوائنمنٹ بھی ملی جاتی ہے میں نے اپنی بریویس ویڈیو بھی بتایا کہ اپوائنمنٹ کا پروسیجر کیا ہے کہ آپ ڈائریکلی ای میل کریں گے یا آپ ڈائریکلی کھول کر کے اپوائنمنٹ حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل ایکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ تمام انفرمیشن آپ تک ٹائم لی پہنچ جائیں سب سے بہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیزنل ورک ویزا اور نون سیزنل ورک ویزا میں کیا فرق ہے ورک ویزا ہے وہ لی میٹڈ پیریٹ کے لیے ہوتا ہے لایکھ 6 مہینے کیلئے ہوتا ہے یا تیم مہینے کیلئے ہوتا ہے جب ایک سیزن ہوتا ہے اس حرف ورڈ پیکنگ کا سیزن ہوتا ہے اگری کلچر کا سیزن ہوتا ہے جو جو کھیتی بارے کا کام جانتے ہیں جسی کس ساتھ فارمنگ کے زورت ہوتی ہیں یعنی جب زروت پڑتے ہیں ایٹلی میں اٹلی گورنمنٹوا سے ریکیوپنف ایجنسی سے کہتے ہیں کہ ہمج انیوں نے ایمپلائیر ملتا ہے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا نیپال سرین لگا ان کنٹریز سے جو ہمارے کو ہائے کیا جاتا ہے تو یہ سمجھلے ایک تیمپراری ورک ویزا بھی اس کو آپ کیا سکتے ہیں نون سیزنل ورک ویزا ہوتا ہے وہ سمجھلے جیسے آپ ریسٹورنٹ میں جاپ کرتے ہیں ویٹر کی یا آپ کسی ریٹیل شاپ میں کام کرتے ہیں یا کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا جو ہے وہ کلیننگ کی جاپ کرتے ہیں اس طرح کی جاپ ہوتی جو پرمنٹ جس کا دو سال کا ورک پرمنٹ نکلتا ہے یہ پرمنٹ یعنی یہ جاپ ہوتی ہیں اور اس کو آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں جو یہ ایگریکلچر کی جاپس ہیں یا فارمنگ کی جاپس ہیں یہ لیمیٹڈ ٹائم کے لئے ہوتی ہیں اگر آپ اٹلی میں موجود ہیں پھر آپ اس کو کنٹینیو تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پہ پھر اپنا ورک پرمنٹ دوبارہ چینج کروانا پڑتا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہے وہ کٹیگریز میں نے آپ کو دونوں بتا دی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیزنل ورک ویدہ آپ کو کس طریقے سے ملے گا آپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریکرپینڈ ایجنسی کو تلاش کرنا ہے ایمپلائرز کو کیسے ٹومنا ہے جن تک آپ جو ہے وہ سی وی اور کور لیٹر پہنچا سکیں تاکہ آپ ان جاپس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں بہت سانی سے اس کے لئے دیکھیں دو تین چیزیں ایک ٹاپ آن لائن پورٹل کے اپلائے کر سکتے ہیں اٹالیا کا جو ہے وہ آن لائن پورٹل ہے وہاں کے بھی آپ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ریکرپینڈ ایجنسی سے آپ ڈیریک رابطہ کر کے اپنی سی ویز وغیرہ بیش سکتے ہیں تیسرا جو ہے وہ اگر کوئی آپ کا وہاں پر ریلیٹیو موجود ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کر کے جو ہے وہ آپ کو ورک پرمیٹ میں مدد کر سکتا ہے تو یہ تین سے چار پروسٹ ہیں جو آپ سیزنل ورک بیشہ کے لئے آسانی سے اپلائے کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں کچھ لنکس ڈال دوں گا آپ کو آسانی ہوگی ریکرپینڈ ایجنسی کو ڈونڈنے میں آپ کو صرف دو چیزیں ریڈی کرنی ہے ایک آپ کا کور اور دوسرا آپ کا سی وی جو کہ سی وی آپ کا یورو پاس سی وی ہونی چاہیے ایک کور لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے دونوں چیزیں آپ کے پاس ریڈی ہونی چاہیے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں جائیں وہاں پہ جا کے اپنے لئے جوبز اپلائے کریں کیونکہ یہ رائٹ موقع ہے تقریباً آپ کے پاس پندرہ دن ہیں پندرہ دن میں آپ جتنے ایمپلائرز کو تک سی وی پہنچا سکتے ہیں آپ سی وی پہنچائیں اگر آپ کو کسی بھی ایمپلائر کا رسک موت آ جاتا ہے تو پھر اگر آپ کا ورک پرمیٹ ایزیلی پروسس ہو سکتا ہے دوسرا آپ کے بعد یہ ہے کہ آپ ورک ویزا اپلائے نہیں کرتا آپ ویزا پہ بھی جا سکتے ہیں جس کی اسی یورو ہے آپ اسی یورو کا ویزا اپلائے کریں سیمپل ویزا اپلائے کریں لیکن اس کے لیے آپ کو پھر پروپر ڈاکومنٹ سے ہوں گے آپ کی لاس سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کا جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن آپ کے جو ہے وہ آہ اپلائے کریں وہاں پر جا کر بھی آپ جاپس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ورک پرمیٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سیزنل ورک ویزا کے لیے اپلائے کریں اس وقت جو بہت زیادہ موجود ہیں تقریباً اسی ہزار سے زیادہ جاپس کی ڈیمانڈ ہے تمام لوگ کے لیے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے لیے نہیں ہے نیپال سری لنکا بنگلہ دیش یہاں سے بھی لوگ اپلائے کریں تو آپ بھی اپلائے کریں انشاءاللہ ضرور رسپونس آئے گا یہاں میں ایک سے دو دفعہ سیزنل ورک ویزا اپن ہوتے ہیں تو یہ رائیٹ موقع آپ اپلائے کر سکتے ہیں جاپس کے لیے تمام ہیلپ فل لنکس میں آپ کو مل جائے مجھ سے کوئی ہلپ چاہیے کوئی سوال اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے انسٹرگرام پر مجھے رابطہ کر لیں انسٹرگرام کا میرا لینک موجود ہے کہتا ہوں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا سیزنل ورک ویزا نون سیزنل ورک ویزا میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ تمام تر لنکس آپ کو مل جائیں گی جس کے تو آپ کو تو اول لائن اپلائے کر سکتے ہیں میں ملوں گا آپ سے اگلی چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آگم کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ایسی تمام انفرمیشن آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں مجھے دیجئے گا اجازت thank you so much اللہ حافظ